صلات و تصویر کی نماز کی فضیلت اس نماز کی بڑی فضیلت ہے اس کے پڑھنے سے انسان کے سغیرہ کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ ماف کر دیتا ہے یہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو تعلیم فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ ہو سکے تو روزانہ ورنہ ہر جمعہ کو یا سال میں ایک بار یا پھر زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لو اس کے پڑھنے میں تقریباً بیس منٹ لگتے ہیں رنج مصیبت اور سختی کے وقت یہ نماز نہائیت مفید ہے اس نماز کی چار رکھاتے ہیں یہ کلمات پجتر مرتبہ پڑھنے ہوتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نیت باندھ کر سنا یعنی سبحانک اللہم کے بعد پندرہ مرتبہ سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری صورت پڑھنے کے بعد دس مرتبہ رکو میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد دس مرتبہ رکو سے سیدھا کھڑے ہونے کے بعد رکو سے سیدھا کھڑے ہو کر قوموں میں دس مرتبہ پہلے سجدے میں سبحان ربی العالی کے بعد دس مرتبہ پہلے سجدے سے اٹھ کر جلسے کی حالت میں دس مرتبہ پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی العالی کے بعد دس مرتبہ اس طرح ایک رکت میں پجتر مرتبہ ہوئی دوسری رکت کے لئے کھڑے ہو جائیں اور اسی ترتیب سے چاروں رکتوں میں یہ کلمات تین سو مرتبہ مکمل کریں یہ نماز اوقات مقرر کے علاوہ